اسلام علیکم اوپو کا یہ والا فون بیس ہزار کی پرائس کے پاس آ سکتا ہے ابھی اوپو اے فیفٹین والے فون کی پرائس کم کی گئی تھی کیونکہ وجہ جے تھی کہ ایک نیا اس کی جگہ فون آنے والا ہے جو کہ اوپو اے سکسٹین والا ہے اور بہت ہی جلد جی آپ کو فون پاکستان میں بھی مل سکتا ہے تو ریٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اس میں سپیسیفکیشن ہے کیمرے کیسے ہیں بیٹری کونسی لگائی گئی ہے اور کب تک پاکستان میں آئے گا پرائس کیا ہوگی اس کی فون اگر آپ دیکھیں ڈیزائن اس کا کافی چینج کیا گیا ہے جو بیس ہزار میں پہلے اوپو فون دیتا ہے خاص طور پر بیک پر ڈیزائن تو امیزنگ قسم کا دیکھتا ہے تین کیمرے ایک ریکٹینگولر شیپ کے اندر لگائے گئے ہیں جدھر آپ کو ساتھ میں ریڈی فلیش بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو فنگر پین سکینر بیک پین نہیں ہے جس کا صاف مطلب ہے جو کہ آپ کو ملے گا سائٹ والے بٹن میں تو اس کی رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل پاور بٹن لگائے گیا ہے جس کے اندر ہی فنگر پین سکینر ہے اور لیفٹ سائٹ پہ والیم کی بٹن لگائے گئے ہیں اور فرنٹ پہ ال سیٹی والے ڈسپلی ہوگا جو کہ وارٹر دروپ نوچ والا ہے تو بیزل بہت ہی کم ہے تو یہ بیس ہزار میں اگر آتا ہے تو تواہی مچا سکتا ہے تو یہی والی رینج کے اندر یہ فون اوپو کے آتے ہیں والے ڈسپلی ہے 6.5 انچ کا جو کہ 720p ریزولیشن والا ہی ہو سکتا ہے انڈرو ایٹی لیمن اپریٹنگ سسٹم اس میں لگایا گیا ہے اور جو چپ سیٹ ہے اس کا جو پریویس فون ہے اس میں ویڈیا ٹیک کا پی تھائٹی فائی والا چپ سیٹ تھا تو اس میں جے چینج کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی جی تھائٹی فائی والا چپ سیٹ آپ کو مل سکتا ہے جو کہ رومرز نکل کر آ رہے ہیں ابھی ہنڈر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے لیکن کافی زیادہ چانسز ہیں جو ایڈیا ٹیک کا جے جی تھائٹی فائی والا چپ سیٹ ہو سکتا ہے تو یہ بھی نورمل یوز کے لیے ٹھیک ہے اچھی پرفارمس آپ کو دے دیتا ہے اور گیمنگ بھی تھوڑی بہت آپ اس پہ کر سکتے ہیں اور 4 جی بی ریم 64 جی بی والا ویریانٹ آ سکتا ہے پاکستان میں اور ڈیفرنٹ ویریانٹ بھی ہو سکتا ہے آئیں جیسے 3 جی بی ریم 32 جی بی سٹوری والا بھی اور بیک پہ جو 3 کیمرے ہیں ان میں مین کیمرہ 48 میگا بکسل کا ہو سکتا ہے کیونکہ اے 15 والے فون میں 13 میگا بکسل کا مین کیمرہ تھا تو چینجنگ تو کرے گا اوپو جو کہ کرتا ہے تو تب ہی ٹھیک رہے گا ادروائز ابھی کنفرم نہیں ہے کتنے میگا بکسل کا اس میں کیمرہ ہے اور جو سپیسیف کیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ 90% کنفرم کہہ سکتے ہیں اور باقی کے دو کیمرے دو دو میگا بکسل کے اس میں مل سکتے ہیں اور فرنٹ پہ 8 میگا بکسل کا سیلفی کیمرہ ہے 5000 ایمیچ کی بیٹریز میں ملے گی اور 10 مارٹ کا چارجر اور 18 مارٹ کی پہا چارجنگ آ سکتی ہے تو اگر آپ فون کی لک وغیرہ اور ڈیزائن دیکھیں تو کافی چینج کیا ہے اوپو نے اور اگر 20,000 سے کم کی پرائس میں آتا ہے تو یہ دگڑا فون ہو سکتا ہے اور یہ والا فون آپ کو نیکسٹ منت کے سٹارٹ یا اسی منت کے لاسٹ تک پاکستان میں بھی مل سکتا ہے کیونکہ اوپو کافی دیر سے 20,000 کی رینج میں کوئی فون لے کر نہیں آیا تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں اگر اوپو کا بھی فون لینا چاہتے ہیں ایدروائز اس رینج میں آپ کو ویوو کا وائٹ ویلو ایس والا فون ملتا ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ ان فیننکس اور ٹیکنو کے فون ملتے ہیں جو کہ اچھے بھی ہوتے ہیں پرائس اور کیمرہ بھی جس میں اچھے خاصے مل جاتے ہیں تو اوپو بھی وہ سمسنگ کافی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس رینج سے اور ہومی کے بھی پہلے فون آیا کرتے تھے جو کہ کافی ٹھیک تھے لیکن ابھی وہ بھی سٹوپ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مارکٹ میں جو نئے فون لیٹسٹ ملتے ہیں بوکس پیک وہ انفینکس اور ٹیکنو کے ہی ہیں جو کہ جلد سے جلد اور اچھے والے فون آ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی پرائس میں آجائے تو بس دوستو یہ تھی وڈیو اگر آپ کو پسند آئیو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کر لینا کوئی بھی کوششنوں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتا ہے نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ